وہیں دیش نے کرونا مہماری سے لڑنے والی ویکسین بنا لی ہے دیش میں ایک نہیں دو دو ویکسین کے امرجن سے استعمال کو منظوری ملی ہے اب لوگوں کے من میں سوال اٹھ رہے ہیں کی ویکسینیشن کب سے شروع ہوگا ویکسینیشن شروع ہونے کے بعد ویکسین لگوانے کے لیے کس کا نمبر کب آئے گا ویکسین مفتح ملے گی یا اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں ویکسینیشن دو دن بار شروع ہو سکتا ہے سب سے پہلے سرم انسیچوٹ کی کووی شیلڈ کو استعمال کیا جائے گا جبکہ بھارت وائوٹیک کی کوو ویکسین کو میوٹینٹ وائرس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اسے سیکنڈ آپشن کے لیے رکھا جا سکتا ہے پہلے چرر میں تین کروڑ لوگوں کو فری ویکسین لگا جائے گی پہلے فیس میں ہیلتھ ورکرز فرنٹ ٹائن ورکرز کو ویکسین لگا جائے گی بھارت میں سیرم انسیچوٹ کی کووی شیلڈ اور بھارت بائوٹیک اور آئی سی ای امار کی کوویکسین کو امرجنسے استعمال کی منظوری مل گئی ہے دیش نے ویکسین کا ڈرائی رن کر کے اپنی ویکسینیشن کی تیاریاں بھی پرکھ لی ہیں اور اب بہت جلد ویکسینیشن کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا لیکن ابھی بھی آپ کے دماغ میں ایسے کئی سوال ہوں گے جن کے جواب ملنے باقی ہے آج ہم آپ کو ویکسین کی پاٹشالہ میں بھارت میں استعمال کی جانے والی دونوں ویکسین اور ویکسینیشن سے جڑے سب ہی سوالوں کا جواب دینے جا رہے ہیں پہلے جانیے ویکسینیشن میں کس کا نمبر کب آئے گا سب سے پہلے سرکار ویکسین لگانے والوں کے لس تیار کرے گی سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی اس کے بعد فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگے گی پھر پچاس سال سے زیادہ عمر والوں کو ویکسین لگائی جائے گی اور ان سب ہی کو سرکار ویکسین لگوائی گی اب سوال اٹھتا ہے کہ ویکسینیشن شروع کب ہوگا تو اس کا جواب ہے تیاریاں پوری ہیں جو راجے جتنی تیری سے کام شروع کرے گا وہاں پر ویکسینیشن اتنی ہی جلدی شروع ہو جائے گا فیلحال اسی طرح سے ہر راجے کا لگ بھگ موڈل ہے سب نے اپنی اپنی سہولیت کے حساب سے الگ الگ دن تیہ کر لیے ہیں اب صرف ان تک ضروری ویکسین پہنچنی ہے جو کی سرکار جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا ریالسٹک گراؤنز پر ان کو پرک ہے کہ سارے لوجسٹکس کو موو کرنا ویکسین کو ایک جگہ سے ہر ایک سینٹر تک پہنچانا اور سرکار کی کوشش بھی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سینٹر پر ایک ہی دن شروعات ہو سکے تو اگر مان لیجئے کہ آدھے بھارت میں بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے تو چار سے پانچ دن کا وقت لگ سکتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کو سرکار ویکسین لگوائے گی کیا ان سے ویکسین کی قیمت دھی وصولی جائے گی اور بھارت میں ویکسین کی قیمت کتنی ہوگی ایک سوال یہ بھی ہے جن کا نام پہلے سرکاری رسٹ میں نہیں ہے انہیں کب اور کیسے ویکسین لگ سکتی ہے ویکسین کی پارچالہ میں ہم اس کا بھی جواب دیں گے بھارت میں سیرم انسٹیٹیوٹ کی کووی شیلڈ سے ویکسینیشن کی شروعات ہوگی سرکار نے کووی شیلڈ سے ویکسین کے لیے قرار بھی کیا ہے سرکار پرتیوکتی ویکسین کے لیے دو سو روپے کووی شیلڈ کو دے گی لیکن عام لوگوں کو سرکار مفت میں ویکسین لگوائے گی یعنی ان سے کوئی بھی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا لیکن جو لوگ ابھی سرکاری لسٹ سے باہر ہیں وہ لوگ ویکسین بازار سے کھری سکتے ہیں اور سیرم انسٹیٹیوٹ نے پرتیوکتی ایک ہزار روپے ویکسین کی قیمت رکھی ہے یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب ڈی سی جی آئی کی طرف سے سیرم انسٹیٹیوٹ کی کووی شیلڈ اور بھارت بیوٹیک کی کوویکسین دونوں کو امرجنسی استعمال کی منظوری دی گئی ہے تو سوادیشی کوویکسین سے ویکسینیشن کی شروعات کیوں نہیں ہو رہی اور کوویکسین کھلے بازار میں کم ملے گی سچائی یہ ہے کہ جب تک کوویکسین کے تیسرے چرنل کے ٹریال کے بعد سرکشہ اور پرہاو کے بارے میں نہیں بتا جاتا تب تک کوویکسین کو بازار میں اتارنے میں سیدھانتک دکتیں پیش آئیں گے یعنی سوادیشی کوویکسین ابھی کھلے بازار میں نہیں آئے گی کوویکسین کو ابھی ویکسینیشن میں ویکلپ کے طور پر رکھا گیا ہے کوویکسین ابھی کلینیکل ٹریال ڈیٹا میں شامل کر کے لگائی جا سکتی ہے لیکن تیسرے چرنل پورا کرنے کے بعد کوویکسین بازار میں بھی اپلت ہوگی کہا جا رہا ہے کہ بھارت بیوٹیک اور ICMR کی کوویکسین بازار میں آنے کے بعد گیم چینجر ثابت ہوگی ایسا کیوں اور کیسے ہوگا اب یہ بھی سمجھ دیجئے بھارت بیوٹیک کی میں شروع سے ہی سب سے سستی ویکسین بنانے کی رہی ہے اس لیے لوگوں کو امید ہے جب کوویکسین بازار میں آئے گی تو وہ سب سے سستی ہوگی ظاہر ہے ایسے میں باقی ویکسین بنانے والی کمپنیوں کو مارکٹ کے حساب سے اپنے دام بھی کم کرنے پڑیں گے کوویکسین پوری طرح سے سو دیشی ویکسین ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بازار میں آنے پر یہ دنیا کی سب سے سستی ویکسین ہوگی اس کی قیمت کی بات کریں تو کوویکسین صرف سو روپے میں بھی لوگوں کو مل سکتی ہے کوویکسین کے بازار میں آنے سے دوسری کمپنیوں پر بھی اثر پڑے گا اور ایسے میں پرتیس پردھا کو دیکھتے ہوئے کووی شیلڈ بھی اپنی قیمت کم کر سکتی ہے اس کے علاوہ ڈی سی جی آئی نے بھارتی کمپنی جائیڈس کیڈلا کو بھی تیسرے چلن کے ٹرائل کی منظوری دے دی ہے جیانی جائیڈس کیڈلا کے تیسرے چلن کے بعد بھارت میں تین ویکسین کا ویکلک موجود ہوگا ایسے میں دیش میں کروڑا ویکسین کے دام اور کم ہو سکتے ہیں پھر ہا سرکار نے پہلے چاہ رہا جو میں ویکسین کا ڈرائلن کیا اس کے بعد دیش بھر کے دو سو چھیاسے دلوں میں ڈرائلن کیا گیا لیکن دیش میں زلے تو ساتھ سو سے زیادہ ہیں ایسے میں جن جگہوں پر سرکار ڈرائلن کر چکی ہے وہاں ویکسینیشن شروع کرنا زیادہ آسان ہے یعنی کہیں جلدی اور کہیں تھوڑی دیر سے ویکسینیشن کا کام اب پورے دیش میں شروع ہونے ہی والا ہے بیرو ریپورٹ کے ساتھ پوجا مکر زی میڈیا دل اس وقت ہمارے ساتھ پوجا مکر جوڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ بربرکاش دوبے بھی جوڑ رہے ہیں پوجا سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ کل سے لگاتار آپ اس کے اوپر اپ ڈیٹ دے رہی ہیں کئی چیزیں بھی سامنے آئی کووی شیلڈ اور کو ویکسین کو لے کر کے لیکن اب اس کے بعد بھی چیزیں سامنے آ رہی کہ کل سے یہ ویکسینیشن کے شروعات ہو سکتی ہے کس طر پر کس طرح سے جائے گا اور وہ جو پرائس لیرس لکھے گئے ہیں وہ کیسے کس کس پر لگو ہوگا دیکھیں سچن فلحال جو ویکسین لگ رہی ہے وہ سرکار کے کنٹرول میں لگ رہی ہے جو پہلا چرد ہے اس میں صرف اور صرف ہیلس کیئر ورکرز شامل ہیں تو ظاہر ہے سرکار ان کو مفت میں ویکسین لگائے گی اس کے لیے پرتی ویکسین سرم انسٹیٹیوٹ اور سرکار کے بیچ میں قرار ہے دو سو روپے کا وہ دینے کے بعد جو لوگوں کو ملے گی یعنی جو ہیلس کیئر ورکرز کو ویکسین لگے گی وہ پوری طرح سے مفت لگے گی کل شروعات ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر ابھی تھوڑا سا سنشے بنا ہوا ہے کیونکہ لوجسٹکس کو موف کر کے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے بچے ہیں اتنے نوٹس پر ویکسینیشن کو اصل میں شروع کرنا تھوڑا سا چنوٹی پون ہوگا حالانکہ سب جگہ پر لسٹ تیار ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو کون سے سنٹر پر ویکسین لگائی جائے گی لیکن ویکسین کا ٹرانسپورٹیشن ہونے کے بعد تمام سٹاف کو وہاں پر موجود رکھنا سبھی لوگ جنہیں اس دن ویکسینیشن میں شامل ہونا ہے ان تک میسیجز پہنچا کر ان سے کونفرمیشن لے کر ان کو ویکسین لگانا یہ تھوڑا سا وقت اور درکار کرتا ہے اور اسی لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کی اے 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 پی جو ترم ہوتا ہے بہت جلد سرکار چاہتی ہے کہ ویکسین کی ویکسینیشن کی اصل شروعات ہو جائے ابھی تک لوگوں نے منظوری دیکھیا اور ٹرائل دیکھا ہے لیکن اصل ٹیسٹ تو تب ہی ہوگا جب میدان میں آکر ویکسین لگائی جائے گی اس پر کوئی گلچز نہ ہو اس کی تیاری کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سرکارہ بھی تھوڑا سا وقت اور نہیں اور برہم کل کس طریقے کیونکہ کل اتنی جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت سکت خبر آئی اس کے بعد تمام طریقے سے اور پوری دنیا میں اس کے اپلوڈ کیا گیا اور اس کے بعد کچھ راجنیتی بھی اس طریقے سے ہوئی کل کیسے جو ہیں ان چیزوں کو لیا گیا اور کل کے بعد سے لے کر کہ اب تک چیزوں پر کس طریقے کوئی اثر ہے دیکھیں ویکسین کو لے کر جو بپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں نے بیان دیئے ہیں اس کو لے کر شام کو دیر رات کلیریفیکیشن بھی جاری کیا ایک بیٹ کیا ہے ہرش بردن جو ہیلپ منیشٹر ہے اور انہوں نے اس ماملے پر پوری اسکتی اسمشت نہیں کی جو بھی بپکشی نیتا ویکسین کو لے کر بیان دے رہے ہیں اس سے صرف سچن جمتہ گھبرائے ہوگی جمتہ میں آشنگ کا پیدا ہوگی لہٰذا سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی میتہ بیان نہ دیں جمتہ میں آشنگ کا پیدا ہو اور لوگوں میں ابواہ کھیلے کیونکہ ویکسینیشن کی پکیا شروع ہونے والی ہے اور سچن نے آپ کو بتا دوں سرکار کی اور سے یو دستہ پر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اسی سبتہ ویکسینیشن کی پکیا شروع ہونے کی امید ہے سبتہ شروع ہو چکا ہے اور سبت سرکار کو یہ تیار کرنا ہے کہ کس جگہ سے اور کیسے اس کی شروعات کی جائے اور وہ کل بھی سواست منترالے میں رویبار کا چھتی کا دن ہونے کے باؤں اس پر منتھن چلتا رہا اور آج ہی اس پر تیاریاں چل رہی ہیں اور اگلے کچھ دنوں میں آپ مانکہ چلیے جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سبتہ پوری سمبھاؤنا ہے کہ اسی سبتہ ویکسینیشن کی پکیا شروع ہو جائے گی شروعات ایک ساتھ کئی جگہوں سے ہو یا ایک ہی اسی راج سے ہو یہ سواست منترالے ابھی تیار کرے گا اور ادھکارے کچھ سے اس پر بیان جاری کرے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں انفرائیسٹیکچر پوری طرح سے پیڑی ہے راجوں کو الانٹ کر دیا گیا ہے ویکسینیشن کی پکیا کے لیے اکڑ گی اب ایک اور چیز بھی جانا چاہوں گا پوجہ کیونکہ عام آدمی اب یہ جانا چاہتا ہے کل کے بعد سے یہ ویکسینیشن جیسے آپ نے کہا کہ یہ ویکسینیشن کارکرم شروع ہوگا یہ کس طریقے سے ہوگا پہلے ہیلتھ ورکرز ہیں پھر ہم نے کہا فرنٹ ٹائک ورکرز ہیں پھر پچاس سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچیں گی پھر جو ہیں تو نیس کارکرم کے وہ کیسے ہوگا دیکھیں جو پہلے تین چرن سچین آپ نے بتایا ہے جس میں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور پچاس ورش سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو سرکار کے ذریعے ویکسین لگائی جائے گی یعنی ان کو جو ویکسینیشن لگے گی وہ پوری طرح سے لوگوں کے لئے مفت ہوگی لیکن اس کے بعد جب عام جنتہ کی باری آتی ہے جو ان تینوں دائرے سے باہر ہیں وہ اگر ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو انہیں بازار سے ویکسین لگوانی ہوگی جس کے لئے انہیں ایک قیمت دینی ہوگی قیمت کیا ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھلحال صرف کووی شیلڈ کو منظوری ملی ہے اور کووی شیلڈ نے یہ تیہ کیا ہے کہ پرتی ویکسین عام جنتہ کو ویکسین ایک ہزار روپے میں ملے گی یہ بھی ساف کر دیا ہے کووی شیلڈ کی طرف سے کہ مارچ اپریل تک کا انتظار عام لوگوں کو کر رہا ہوگا کیونکہ جو سرکار کی لسٹ ہے جس میں ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جس میں فرنٹ لائن ورکرز ہیں جس میں سینٹیشن ورکر آئیں گے پولیس کرمی آئیں گے میڈیا کا ایک ورگ آئے گا اور اس کے بعد پچاس ورشتے اوپر کے بیمار لوگ آئیں گے تو ان کو ان کی ویکسینیشن پورا کرنے کے لیے یہ دو سے تین مہینے کا وقت لگے گا کیونکہ دو ڈوز لگنی ہے اٹھائیس دن کے فاصلے پر لگنی ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد پھر آئے گی عام لوگوں کی باری لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کتنے لوگوں کو اصل میں ویکسین کی ضرورت ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے بھی تے کریں گے کہ مجھے ویکسین لگوانی ہے یا نہیں لگوانی کیونکہ سرکار شروع سے یہ ساتھ کر رہی ہے کہ ویکسین لگوانا منڈیٹری نہیں ہے ولنٹری ہے آپ کی مرضی پر تو یعنی کہ منڈیٹری نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ رہے گا لیکن پھر اگر مرضی پر ڈیپینڈ رہے گا تو ڈاکٹرز کا ایک کہنے کہ یہ چین کیسے توڑی جائے گی کیونکہ یہاں پر ابھی تو جسے کہتے کہ کمیونٹی وائرس یا پھر چین بھلے ہی آپ نے کہا کہ گریف کم ہو رہا ہے لیکن کرونا تو ابھی سٹل رہے گا تو پھر پورے کرونا کو کیسے ریڈیکٹ کیا جائے گا بلکل یہ سوال بہت لوگوں کے مند میں بھی ہے کہ پھر یہ چین کیسے ٹوٹے گی تو اس کے لیے جو ریشنال ہے جو ترک ہے سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا جو ایکسپورٹ سے تیہ کیا ہے اس کا آدھار یہ ہے کہ اگر آپ نے خطرے پر جو لوگ ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا پرینٹ لائن ورکر جو روز باہر نکلتے ہیں ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہیلک کیئر ورکر سب سے زیادہ خطرے پر رہتے ہیں کیونکہ وہ انفیکشن کے بیچ میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے ان کو اور تیسرے بزرگ آبادی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں جو deaths ہوئی ہیں وہ پچاس اور ساٹھ برش سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہوئی ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کو بچا لیا انہیں immune کر لیا تو اس کے بعد جو پاپولیشن بچتی ہے اس وقت بھارت میں جو کرونا وائرس کا ستر ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے بھی وہ mild ستر ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں آنکڑے کم آ رہے ہیں تو اس کے بعد سنکرمن کی چین اپنے آپ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ پھر پھیلے گی نہیں یا جن لوگوں کو سنکرمن ہوتا بھی ہے جنہیں vaccine نہیں لگی اگر ہم یہ مان کے چلے انہی کو سنکرمن ہوگا تو وہ وہ آبادی ہوگی جو بھارت کی comparatively سوست آبادی ہوگی ایسی آبادی ہوگی جس کو اگر Corona virus وہ بھی گیا غلطی سے تو ان کا immune system اس سے لڑنے کے لیے پریابت ہوگا جیسے سادھارا خاصی زکام اٹیت کرتا ہے بہت امید ہے کہ اس طرح سے Corona virus سے بھی وہ آبادی نپڑ پائیں گی باقی جو آبادی خطرے پر ہے ان کو vaccine لگ چکی ہوگی اور اسی لیے سنکرمن کا خطرہ کافی نیچے آ چکا ہوگا بس ایک caution یہ ہے کہ کوئی دوسری یا تیسری wave یا کوئی نیا خطرنات سکرین بھارت میں آجا بہت بہت شکریہ پوجہ فلالس جانکاری کے لیے اور برم آپ کا بھی بہت شکریہ بی نیوز ایپ اویلیبل اون گوگل پلے این اپ سٹو ڈاؤنلوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ ایپ